موسیقی اسلام علیکم ویورز ایکیو میل کی کچن میں آپ کو پشام دیر کرتی ہوں ایک دفعہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بیسیکلی ایک رسک ہے جو ہم نوملی بزاروں میں آپ نے دیکھا ہے پاپے اور رسک کے نام سے ملتے ہیں ایک ریسپی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ پہلے بھی کر چکی ہوں رسک کی اور وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اس میں میں اس کا لنک بھی دوں گی آپ کو لیکن آج جو میں آپ کے لئے ڈیزائن کری یہ ریسپی میں نے ڈیولپ کریے وہ ہے ڈائیٹ والوں کے لئے یعنی کہ جو جن کو عادت ہوتی روزانہ صبح پاپا کھانے کی اور یا شام کے ٹائم پہ لیکن وہ اس طرح کے رسک کھا لیتے ہیں جس میں بہت لٹس آف شگر اور سالٹ ہوتا ہے لیکن اس طرح ان کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا اور چائے کے ساتھ ڈووڈوڈو ہو کے وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے یا پھر ان کا جو شگر لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ خاص طور پر میں نے ڈیزائن کریے اور اس کو آپ آرام سے کھائیں اور ان میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ بہت کیلکولیٹڈ ہے اس کا اندازہ ہے کہ یہ جب آپ مطلب بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کو پسند بھی آئے گی اور اس سے آپ کا جو شگر لیول ہے یا بی پی لیول ہے یا کوئی بھی اس طرح کے اور ڈیزیز ہے وہ اس سے آپ کا انگریز نہیں ہوگا چلیں اب جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ انگریڈینٹس کو شیئر کرتی ہوں ایک کپ میں نے لیا ہے بیسن بیسن آپ لوگ کے لیے بڑا عجیب سی بات ہوگی کہ پاپے اور بیسن لیکن یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بیسن کے میں نے کیک بھی بنانے سے کھائے ہیں اور چینل پر موجود ہیں اور مزید ویڈیوز اور آرہی ہیں آپ کے لیے خاص طور پر کہ بیسن ایسی چیزیں جو فرنڈی ہوتا ہے شگر کے لیے بی پی والوں کے لیے نورملی جو ہے وہ جو ویڈ فلار ہے وہ اتنا سوٹ نہیں کرتا یہ لیا ہے میں نے ویڈ فلار آپ چاہیں اس کو سکپ کر کے اس میں ویڈ فلار لے سکتے لیکن میں نے اس وقت اس میں ویڈ فلار یوز کیا ہے میہدا اچھا یہ ہے اس میں تین ٹیبل سپون ہے ملک پاورڈر کوئی بھی اچھی کمپنی کا برینڈ کا ملک پاورڈر لے لیجئے تین ٹیبل سپون لیویل کر کے یہ ہے اصلی گھی دیسی گھی گھر کا نکلاوا جو میں نے آپ کو ترقیب اس میں ریسیپی دی بھی ہے میں نے آپ کو چینل کے اوپر دیسی گھی بنانے کی کس طرح سے دیسی گھی اور کھویا جو ہے وہ ہومیڈ بنتا ہے اور ہمارے ہاں یوز ہوتا ہے یہی وہی دیسی گھی ہے یہ تین ٹیبل سپون میں نے لیا اس سے کیا ہوتا ہے جو ہوتی ہے پاپوں کی وہ بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ون ٹیبل سپون ہے ایسٹ ٹھیک ہے ایسٹ کے ساتھ میں اس کو پرپیر کروں گی اچھا یہ ہے ہمارے پاس ملک یعنی کہ لیکپرد ملک جو بھی ڈیری کا آرتا ہے وہ لے لیجئے ڈبے کا لے لیجئے کوئی سا بھی یہ ڈپے بات میں بتاؤں گی جب اس کے ساتھ میں اس کی دو پرپیر کروں گی کتنا سوچ جائے گا اس میں اچھا ایک ٹیبل سپون شکر لے رہے ہیں شکر اور جو سالٹ ہے 1 ٹیسپون ان دونوں کے کمبینیشن سے جو ہمارا فلار ہوتا ہے اس کو فلیور ایک اچھا ملتا ہے سکپ کرنا چاہیں تو سکپ کر دیجئے لیکن اس سے زیادہ ہم شگر جو ہے وہ دوسری کول رنگ یا ساوٹ رنگ اس میں ہم دے رہے ہوتے ہیں لیکن ڈیابیٹیز والوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کو کسی چیز میں بتاؤ کہ شکر ہے اس میں تو وہ بڑے گھبرا جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم تو میٹھا یوز نہیں کرتے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ دوسری چیزوں میں جو بھی ڈیزرٹ وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں اس میں اگر وہ ہوم میٹ نہیں ہے تو کتنا سارا شگر ان کے جا چکا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے وائٹ تل جو ہیں سفید والے جو سیسے می سیرز ہوتے ہیں یہ روستڈ ہیں ان کو دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ فور فلیورنگ بھی ہے فور ٹیسٹ کے لیے بھی ہے اور نیوٹریشن کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت نیوٹرینٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اور بہت فائدے مند ہوتا ہے یہ چلیں اب اس کو کس طریقے سے پریپیر کرتے ہیں اس میں یہ جو ہے یہ لیوک وارم ملک ہے ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح سے پریپیر کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ایسے بھی کو بہت اینڈ تک دیکھئے گا بہت اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا اور مجھے آپ کامنٹس پر پھر ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا اچھا دیکھئے اب یہ جو ہے یہ جہاں سے میں یہ چیزیں ادھر سائیڈ میں کرتی ہوں فرسٹ پروسس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ یہ ہم نے ایک بول لے لیا کوئی بھی آپ لے لیجے ایسٹ کو ہم نے ایکٹیف کرنا ہے یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر ایسٹ ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور یہ سالٹ اور پیپر بھی اوہ ساری سالٹ اور یہ شکر جو ہے یہ بھی میں سی میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ون ٹو ٹھیک ہے ابھی میں ٹھیک رکھتی ہوں کیونکہ پانی بیسن کی وجہ سے ہمیں دودھ دیکھ کے استعمال کرنا ہے اچھا دودھ آپ نہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں بس یہ یاد ہکیے گا کہ لیوپ وام ووٹر ہو بہت زیادہ ہو نہ ہو تیز گرم نہ ہو ایک جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوں پا تھا اور بہت ڈھنڈے میں بھی ایکٹیو نہیں ہوں پا تھا میں اکثر چیزیں بریڈز وغیرہ آپ کو سکھا چکی ہوں تو آپ نے ہمیشہ میں یہ بات بتاتی ہوں کہ ایکٹیو کرنے کے لیے ہمیں لوگ وام ووٹر ایک میں ڈال لیتی ہوں 4 table spoon ڈال دیئے میں نے ٹھیک ہے اب میں اس کو as it is چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے اس کو میں رکھتی ہوں سائیڈ میں پانچ منٹ کے لیے جب تک یہ ایکٹیو ہو رہا ہے اس دوران میں کیا کروں گی ایک صاف سا بول دے لیجی اس کے اندر اچھا میں نے یہ 1 cup چھان کے رکھا ہے اس میں جتنا آپ چھان کے چیزیں use کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا result اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میدہ میں نے ڈال دیا اور یہ میں نے بیسن اس میں ڈال دیا یہ 3 table spoon جو milk ہے milk powder یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر 1 table spoon میں ڈالوں گی تقریبا اور یہ میں garnishing کے لیے تھوڑا سا چھوڑوں گی ملکل 1 half teaspoon 1 teaspoon سمجھ لیجی وہ اپنے ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے اوپر ٹھیک ہے اچھا اب یہ جب میں ڈالوں گی یہ بھی میں ہی رکھتی ہوں کیا بتا مجھے دود کی ضرعت پڑے اور جب میرا ڈیسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو میں آپ کے سامنے پرپیئر کروں گی اچھا ویورز دیکھیں یہ جو ہے میرا تین منٹ لگے ایکٹیو ہو چکا دیکھیں آپ نے پھول کے اس کا سائز ڈبا لگیا ہے اس کو میں رکھتی ہوں یہاں پہ اس سے ہم کر لیں گے تھوڑا سا ذرا مکس چیزوں کو اچھے سے اچھا ایک چیز کو ذہن میں رکھئے گا گھی کی جگہ آپ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میدے کی جگہ آپ آٹا یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ گھی استعمال کیا تو آپ کیا کریں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی 3 ڈیبل سپون جائے گا اور یوز کرنا چاہیں گے تو وہ بھی 3 ڈیبل سپون جائے گا ٹھیک ہے کوئی یشو نہیں ہے میں ایسا ہی یوز کر رہی ہوں گھی کے لوگ جتنا اوائل کو اچھا سمجھتے ہیں اوائل اتنا اچھا ہوتا نہیں ہے میں بار بار آپ کو بتایا ہے سرسو کا تیل تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو ریفائنڈ آئل یوز کر رہے تھے اس کی جگہ اگر آپ اصلی گھی یوز کریں گے تو وہ آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے لوگوں نے بنایا ہے کہ ہم موٹے ہو جائیں گے لیکن اس سے زیادہ زہریلی چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جو تیل کی اور ریفائنڈ سالٹ اور ریفائنڈ شگر کی اس میں جا رہی ہوتی ہیں ہمارے اندر اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تیل کھا کے ہم موٹے نہیں ہوں گے گی کھا کے ہم موٹے نہیں ہوں گے یہ میرا دعویٰ ہے آپ لوگوں کو اچھا یہ جو ہے یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے ان سب کو لید کے ہم نے اچھی سی ڈو پریپیئر کرنی ہے جو نہ بہت زیادہ سوفٹ ہوگی اور نہ بہت زیادہ ہارڈ ہوگی یہ جتنی بھی چیزیں یہ صرف آپ نے پاپے یا رسک جو ہیں اس میں آپ نے خاص کرسپنس دیکھی ہوگی وہ ہوتی اس کے اندر اچھا اب ہم کیا کریں گے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو مکسر کے گونتے چلے جائیں گے اور پھر ہمیں لگے گا کہ ہمیں پانی کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو ہم اس میں دودھ یا پانی جو بھی ہے اس سے بھی آپ اس کو گون سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب ہم گھر کے لیے کوئی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم خوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ انگریڈینٹ یوز کریں اچھے برینڈز اچھی کالٹی اچھے اچھی چیزیں اس میں ڈالیں کیونکہ ہمارے گھر کے جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں ہمارے شہزبن ہو گئے بچے ہو گئے بھائی ہو گئے بہنیں ہو گئی ماں باپ ہو گئے انہوں نے کھانی ہوتی ہیں ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ظاہر ہے کمپنی ہیں تو باہر بھی جاری ہوتی ہیں تو دیکھ لیں اب اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کلائنٹس کو بھی کتنی اچھی چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں کھلا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں تو میں آپ کو ٹیبل سپون کے ذریعے سے ہی یہ فائف ہو گئے ٹھیک ہے ڈالتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں کہ کتنا دودھ گیا اند میں بھی آپ کو بتا دوں گی کتنا دودھ اس میں جائے گا یا پانی جو بھی آپ لوگ استعمال کریں گے میں سکس ہو گیا ملکل اسی طریقے سے آپ نے گمنا ہے اگدم سے نہیں ڈالنا جلوازی نہیں کرنی ہے بیکنگ جو بھی ہے وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے تب ہی ریزرٹ اچھے آتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ یوٹیوب پہ آپ کو یہ ریسپی ملے گی کیونکہ یہ ظاہر ہے میری ڈیبل اپ کیوی ہے اور میں بیسن کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈیبل اپ کرتی ہوں اپنے پلائنٹس کے لیے پیشنٹس کے لیے جو بیچارے چیزوں سے محروم رہتے ہیں صرف کیونکہ بگو ٹیکنگ ہوں نہیں کھانا ہوتا تکریباً یہ اس میں کم آیا ہے 7 ہو گئی ٹیکے یہ میں نے ایک قپ لیا ہے میرے خال سے ایک قپ اس میں پورا ہی جائے باشا ہے آپ لیکھ لیجے گا اپنے پاس ایک قپ ہم نے اس میں دو جیوس کیا ایک قپ اپنے پورا ہی دیا ہے اب ہم اس کو دیکھیں صافت آپ دیکھ رہے ہیں دو کنی صافت ہے نہیں دیکھیں اچھا اس ٹائم پہ آپ چاہیں تو جائفل جواتری بھی یوز کر سکتے ہیں اور فلیورنگ کے لیے وینل ایسلز بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں جائفل جواتری یوز کروں گی اس میں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس فرد جائے گی موسیقی کرتے ہوئے میں اس کی اچھی سی ایک ڈوب پرپیر کرتی ہوں ون کپ سے زیادہ دودھ اس میں نہیں جائے گا اچھا یہ دیکھیں اچھے سے سوفٹ سی میں نے دور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہ اس طرح سے میں نے اس کو مکس کر دیا اب یہ ہاتھوں میں دیکھیں تھوڑی سی سٹکی ہے ہونے دیں اس کی فکر مت کریں یہ جتنی سٹکی ہوگی اتنا ہو اچھا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ہٹا دیا باول کو اب ہم نے اس کو اس میں کیونکہ اتنا سادھا گھی ڈالاو ہے تو ضرورت نہیں چھپکے گا نہیں اب ہم نے یہ میں نے اس کو کر دیا یا آپ کوئی بھی سلیپ لے لیں یا آٹا جو جس پہ بیل تھے وہ بیلن ہو آپ کے بعد جو بھی سر اور ٹاپ آپ کا کوئی بھی ہو اس پہ ہم نے اس کو ہلکے سے جیسے ہم میں بریٹ کیلئی بجاتی ہوں ہمیشہ کہ پوش کرنا ہوتا اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی جو میرے ہاتھ میں سٹکنس تھی چپا کر رہا تھا آٹا یہ دیکھیں اگر پرابلم ہو ہلکا صاحب یہ گھی ہم نے اصلی رکھا ہے ہلکا صاحب نے ہلکوں میں اس کو لگانا ہے اور ایسے ایسے کر گیا اگر کوئی پرابلم ہو لیکن میں نے کہا پھر بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں مکاد کوئی چیز پرابلم نہ ہو آپ کے سامنے ہر چیز ہو جب یہ سٹکی ہو آپ مکس کریں اس کو جب میں نے اس بال کے اندر اس کو مکس کر رہی تھی تو اس وقت کوئی مزید مجھے خشکی لگانے کی یا کوئی آٹا یا میدہ چھڑکنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ بالکل آہستہ سے سمٹ گیا تھوڑا ٹائم لگتا ہے پریشان نہ ہوئیے گا کہ ہاتھوں میں سٹک ہو گیا چپک گیا اب یہ کیسے اترے گا ہم خشکی لگاتے چلے جائیں گے تو جو ریشو میں نے آپ کو دیا ہے نا میجرمنٹ کا وہ خراب ہو جائے گا اس چیز کا خیال رکھئے گا بس یہ دیکھیں یہ مول کی شکل سے آ گیا جیسے ہم بریڈ کا رکھتے ہیں اور میں نے پہلے بھی رسک بنانا سکھا ہوں پاپے آپ کو اب ہم اسی کے اندر اس کو پاپس سے کور کر کے رکھیں گے بس پہل کا سوپا لگا دیں تاکہ لیئرس ہی نہ آ جائے اور اس کو روم ٹیمپریچر کے اوپر میں رکھوں گی یا کوئی بھی آپ ایسی جگہ ہو جہاں آپ کو لگے کہ یہ تھندک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آج کل سردی ہے تو میں اس کو کیا کرتی ہوں کہ مائکروویف میں رکھ دیتی ہوں ایک سیکنڈ کے لیے تی تھرٹی سیکنڈ کے لیے آن کرتی ہوں یا اٹھارہ سیکنڈ یا پندرہ سیکنڈ کے لیے اور یہ ڈبل ہوں گے سائز میں یا تھوڑا سا بڑھے گا کیونکہ بیسہ نے تو اتنا زیادہ ڈبل نہیں ہوتا میدے میں زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے اچھا یا پھر آپ بند مائکروویف میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں میں اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں پھر آپ کو نیکس پوسیجر بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اچھا آپ دیکھئے یہ اس طرح سے ایک پین لے لیں گے جو بریٹ پین ہوتا ہے یہ سب سے سمال سائز کا میں نے لیا گا ٹھیک ہے اس میں میں نے کیا کر رہا ہے جو برشنگ کر کے مطلب اوئلنگ کر دیئے مگر میں نے تیل استعمال نہیں کر رہا ہے اس لیگی کے ساتھ ہی کریئے کیونکہ جب ہم پاپے بیگ کرنے کے بعد اس کو لمبے ٹائم پیریٹ کے لیے جب رکھتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے تیل کی ایک عجیب سی ہیکس ہی آجاتی ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے تو یا تو بٹر یوز کر لیجے گا اس کی برشنگ کرنے کے لیے اس کو گریسنگ کرنے کے لیے اس کی یا پھر آپ اسیگی کے ساتھ ہی جیسے میں نے کیا ہے ویسے کر دیجئے گا دیکھیں بلکل کوئی میدہ نہیں چھڑکنا کچھ نہیں کرنا کیک کی طرح اس کے اندر ایسا کچھ نہیں کرنا بس یہ پریپیر کر کے ہم رکھتے ہیں جب تک ہمارا جو ہے وہ سائز میں ڈبل ہو رہا ہے پروف ہو رہا ہے ہمارا بنایا ہوا بیٹر جب تک میں آپ کو اس کے بعد میں آپ کو اس کا بتاتے ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جتنی دیرے میں یہ تیار کر کے رکھیں دس منٹ لگیں گے اس کو دس سے پندرہ یا بیس منٹ کیونکہ بیسہ نے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اس کو ریسٹ کرنے دیجئے گا جب وہ پروف ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ سائز میں ڈبل یا تھوڑا پھول گیا ہے بڑا ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ اس کو مزید پروسیجر میں آپ کے ساتھ پھر بتاؤں گی کہ کیا کرنے ہیں اچھا ویورس دیکھئے یہ جو میں نے رکھا تھا تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس کا سائز ڈبل ہونے کے لیے میں نے آدھے گھنٹے کا اس کو ریسٹ دیا اور اب یہ دیکھیں میں اس کو پانچ ڈاؤن کر کے دکھاؤں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا پھولا اتنا نہیں پھول تھا جتنا کہ ایک مہدے سے بنیوی چیز جو ہے وہ ریس ہوتی ہے لیکن یہ دیکھئے اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ یہ سائز میں ہمارے یہ دیکھئے اس سے بھی آپ کو پیدا اندازہ ہوگا یہ دیکھئے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھئے اس کے اندر یہ چیز دیکھ رہے ہیں اچھا اب ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو اتنا ہی بھولا گئے مکٹیو ہو چکا اور یہ ریس ہو چکا جتنا اس نے ہونا تھا اب اس کا جو سیکنڈ سٹیپ اس کو ہم اٹھاتے ہیں اس کو پھر میں ہلکا سا اس طرح سے دیکھئے پانچ ڈاؤن کروں گی اب چونکہ مجھے اس کو اس کے اندازہ رکھنا ہے bake کرنے کے لئے یہ اس کا فرسٹ سٹیپ ہے یہ فرسٹ بیکنگ ہے اس کی دو دفعہ بیک ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک رسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح سے اس کو ہم نے ہلکا سا پہلے میں فلیٹ کر لوں اس کے سائز کو دیکھ لیا آپ نے پھر اس کو میں اس طریقے سے پریس کر کے تاکہ اس میں جو ایکسس ایر ہے وہ سب نکل جائے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اور یہ جو ایڈ جیسا ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے سیم جیسے ہماری بریڈ کیلئے میں نے آپ کو دکھایا ہے بریڈ بند دی اس طریقے سے اب اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے کریں گے ہر طرف سے اس کا بند کر دیں گے اس کو اور اب اس کے اندر ہم نے اس کو اس طریقے سے دیکھیں یہ آپ نے ڈال دیئے اور اب اس کو ہم اچھے سے پریس کریں یہ اوپڑ سے یہ دیکھیں دیکھیں آپ اچھا شیپ میں نے یہ بریڈ پیل لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کسی اور شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اصل چیز ہمیں اس کو ریس کرنے کے بعد پوفنگ کرنے کے بعد اس کو بیک کرنا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم کیونکہ یہ ری بیک ہوگا ابھی اس کا شیپ اور جو آپ نے رخص دیکھا ہے کہ شیپ کے ہوتے ہیں وہ ہم اس کو شیپ دینا ہے تو ابھی ہم اس کو صرف بیک کرنے کے لیے اس سے ذرا ایزیسٹ ویہ میں یہ بیک ہو جاتا ہے بس اس طرح سے ہم نے پریس کر کے یہ دیکھیں کر دیا اچھا اب اس کو میں رکھوں گی تقریباً اتنی دیر کے لیے آدھے سے پون گھنٹہ تو لگے گا میبھی زیادہ بھی لگ سکتا ہے سیزن اگر زیادہ ٹھنڈا ہے تو تھوڑا ٹائم زیادہ لے گا اسی طرح سے روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے کہ جہاں بہت زیادہ اس کو ٹھنڈا نہ ملے روم ٹیمپریچر سے مطلب ہے بلکل نورمل ٹیمپریچر ہو بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو کوئی ایسا کیچن کیابنٹ ہو یا بند اوون ہو یا بند مایکروویو ہو اس میں رکھ دیجئے جب تک یہ سائز میں اوپر جتنا بھی اس کو پھولنا ہے ڈبل نہ ہو جائے یعنی کہ سائز اگر آپ اس سے بڑا پہل لیں گے تو تھوڑا کم پھولے گا اس کے اندر یہاں تک آ جائے گا اس کے بعد میں اس کو بیک کرنے رکھوں گی اوون میں میں نے پری ہیٹ کرنے چھوڑ دیا ہے تقریباً آپ اس کو 200 سیلسیس پہ ہم اس کو بیک کریں گے یہ بیک کیک کی طرح 150 اور 180 پہ نہیں بیک ہوتا ہائی ٹیمپریچر پہ بیک ہوتا ہے جیسے ہم بریٹس کے لیے کرتے ہیں 200 اور 200 سے آب آف پہ ریپینڈ کرتا ہے آپ کا آون کس طرح سے بیکنگ کر رہا ہے اس کو میں رکھتی ہوں کور کر کے ریز ہونے کے لیے اور پھر اس طرح بتاؤں گی کہ یہ جو چیزیں میں نے رکھی ہیں میں کس طرح اس کو یوز کروں گی بیک کرنے سے پہلے پھر آپ کو دیکھاؤں گی اس کے ساتھ ابھی مجھے اور مزید کیا پوسیجر کرنا ہے اچھا ویورز دیکھیں یہ جو ہے اچھا ویورز دیکھیں یہ پھول چکی ہے اس کے زیادہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بیسن کی آمزش ہے تو یہ بیسن میدے کی طرح بہت زیادہ ریز نہیں ہوگی یہ کمپلیٹ ہو چکا اسکیوز می اچھا دیکھیں گی ویورز یہ تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے لگا ہے اس کو دینے کے لیے روم ٹیمپریچر کے اوپر میں نے آون میں بند آون کے اندر اس کو رکھ دیا تھا اور اب آپ یہ دیکھیں میں نے جب رکھی تھی تو یہ کتنا کم تھا اس کی جو میجرمنٹ تھی اور اب دیکھیں یہ پھول چکی اتنی ہی پھول ہی گی کیونکہ اس میں بیسن کی آمزش ہے میدہ کے ساتھ زیادہ اس میں گلوٹن ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھی ریز ہوتی ہے لیکن بیسن کے ساتھ یہ اتنی ہی ہوگی اچھا اب اس کو میں رکھ رہی ہوں بیک کرنے کے لیے تقریباً 35 منٹس کے لیے اس سے پہلے میں کیا کروں گی اس سے اس میں برشنگ کروں گی ہلکی سی دیکھیں یہ سمپل سا دودھ ہے سمپل دودھ کے ساتھ اس کو برش کروں گی کیونکہ میں نے اس کے اوپر سیسے میں سیٹس لگانے ہیں اور ایک اچھی سی کوٹنگ اور کلر دینے کے لیے اس کو ایسا آپ نے باپوں کے اور رس کے اوپر دیکھا ہے مومن کے کلر ہوتا ہے بس زیادہ نہیں کیجئے گا بہت لائٹ ہاتھ سے کیجئے گا اس کو ٹھیک ہے اور یہ جو بچے ہوئے میں سیسے میں سیڑ سے اس کے اوپر اس طرح سے ڈریزل کر دوں گی یہ بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں اور جب بیک ہونے کے بعد اس کو یہ دیکھیں جو بچے تھے یہ سب میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے اور اس کو جب یہ بیک ہونے کے بعد پھر میں بتاؤں گی کہ اس پر پھر مزید کیا ہم چیزیں لگائیں گے ابھی ہم نے صرف اس کے اوپر ڈودھ کا برشنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ بیک ہونے کے لیے جا رہی ہے تقریباً 30 منٹس کے لیے اچھا ویورز دیکھیں یہ تقریباً 25 منٹس کے اندر یہ بیک ہوکے اور اس کا بھی بہت گرام ہے تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اس کو ٹھنڈا کر کے اور پھر اس کی میں کٹنگ کر کے دکھاؤں گی آپ کو اور پھر اس کو ری سیٹ کریں گے ری سیٹ کرنے کے لیے میں نے اس طرح سے دیکھی ایک بیکنگ ٹرے لے لی ہے آپ کے پاس جس سائز کی بھی ہو یہ میرے پاس ہے تقریباً بڑی ہے یہ اٹھارہ بھائی بارہ کی ہے تو آپ اس پہ میں کٹنگ کر کے اس کو لگاؤں گی وہ جب میں لگاؤں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے آپ بٹر پیپر رکھ لیجیے نہ بھی رکھیں سمپل بھی آپ اس پہ چاہیں تو رکھ لیں کیونکہ اس کے اندر اتنا فیٹننگ ہوتی ہے کہ وہ چپکے گالی اس کے اوپر اب اس ٹائم پہ جب یہ گرم گرم ہے تو میں اس پہ ہلکا سا شائننگ دینے کے لئے اور ایک اچھا سا کلر دینے کے لئے اس کے اوپر یہ ہی اصلی گھی لگاؤں گی اس سے تھوڑا اس کا کلر اور فاسٹ ہوگا ٹھیک ہے بس اب اس کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی آپ دیں گے کہ اتنا اچھا سا براونش کلر آیا ہے ابھی چونکہ یہ ری بیک ہوگا تو اس کے بعد بھی اس کے اوپر کلر آئے گا بس اس کو کول ڈاؤن کرتی ہوں اور پھر کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا ویورس دیکھیں یہ اس کو نکال لیا اور اب یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے لیکن ابھی یہ تھنڈا ہونے کے بعد مکمل تھنڈی نہیں ہوئے تھنڈا ہونے کے بعد کٹنگ کر کے میں آپ کو ٹرے میں سائٹ کر کے بتاتی ہوں وی بیک کرنے سے پہلے اچھا ویورس دیکھیں میں نے سوچا ابھی کٹنگ میں نے اتنی کری ابھی کیونکہ گرم بہت ہے دیکھیں سائٹ میں اس طرح سے یہ کرسپی ہونے کی وجہ سے ٹکریس کے تھوڑے سے الگ ہو رہا ہے لیکن میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں اس کی کٹنگ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں اس کا سپانج دیکھیں اندر سے کتنا زبردست ہے نہ بہت ہارڈ ہے نہ بہت سافٹ ہے یہ دیکھیں ابھی یہ ری بیک ہوگا اچھا ویورس دیکھیں اس طرح سے میں نے ابھی یہ گرم ہے جب آپ کٹنگ کریں گے تو نہیں ہوگا کٹنگ کیونکہ بے سائنس کے اندر تو اس میں لچک تھوڑی کام ہوتی ہے آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہے ہیں تو میں نے مشکل سے میری کٹنگ ہوئی ہے آپ بھی بہت دھیان سے کٹنگ کریے گا اور اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر کے اب اس کو میں ایک طرف سے بیک کر کے گولڈن کلر آئے گا پھر میں دوسری طرف اس کا دوبارہ سے اس کا سائیڈ پلٹ کے چینج کر کے پھر بیک کروں گی دس منٹ کے لیے اور پھر دونوں طرف سے بھی براؤن ہو جائیں گے اچھا سا جو ہمارے رس کا کلر ہوتا ہے وہ آئے گا کیونکہ بیسان ہے تو بہت اتیار سے اس میں کٹنا ہے ہمیں بہت زیادہ رکھیں گے تو جل جائے گا فوراں سے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ کم رکھیں گے تو اس پر وہ کلر نہیں آئے گا جو ہمارا جو ہمیں ایک رس کے لیے کلر چاہیے ہوتا ہے اس وقت بھی آپ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس وقت آپ ایسی کھانا چاہیں تو بٹر لگا کے ایسی کھائیں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو رس کی شکل دینا چاہتے ہیں تو یہ دو دفاع ہی بیک ہوگا ون سائٹ گولڈن کلر پھر نیکس چینج کر کے دوسری سائٹ گولڈن براؤن کلر آئے گا اب میں اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں اور پھر آپ کو بیک کر کے دکھا جی ویورز دیکھئے یہ جو ہے وہ بیسان کے پاپے یا ڈائٹ پاپے کہہ لیجئے یہ تیار ہے اور ان کا کلر دیکھئے کتنا اچھا ہے وہ ہی میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا کہ پانچ سے دس منٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اون کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے ایک سائٹ گولڈن کرنی ہے جب آپ دیکھیں کلر آپ کا مطلبہ آ گیا تو پھر آپ نے دوسری طرف اس کا کلر دینا ہے میں اس میں سے ایک آپ کو دکھاؤں یہ توڑ کے تو آپ کو آئیڈیا ہو گئی کہ یہ دیکھئے کتنے نہ یہ ہارڈ ہوں گے اور نہ یہ سخت ہوں گے بہت اچھے بہت کرسپی ابھی بھی یہ گرہ میں اور ٹھنڈے ہوں گے تو پھر اور ازادہ کرسپی ہو جائیں گے جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے تھنڈا ہونے کا ملتی ہے انشاءاللہ آپ سے پھر کسی نئی ریسپی میں کسی نئے انگریڈینٹ کسی نئی حرف کسی نئی ٹیکنیک کو لے کے اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت خیار رکھیں خوش رہیں خوش رہنے دیں اور خوش رکھنے کی بھی کوشش کریں اچھا کھلا کے اور کوشش کیجئے اتنی ساری محنت میں اس سے کرتی ہوں گھروں میں اپنے ہاتھوں سے اچھی چیزیں بنائیں کیونکہ آپ کو بزار کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے بن رہی ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل جس طرح سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور جرسیم پھیل رہے اور ایمیونٹی کمزور ہو رہی ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم بہت زیادہ بزار کی چیزوں کا استعمال ہمارے گھروں میں شروع ہو گیا اور ایسی چیزوں کو بنانا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ناممکنات میں سے آپ کے سامنے میں نے بنایا تھوڑی سی محنت تھوڑی سی توجہ اور تھوڑے سی انگریئنٹ کے ساتھ کتنی اچھی اور بہترین چیز تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح سے یہ ہی کہوں گی کہ ایٹ ہیلڈی فیل ہیلڈی یہ میں آپ کو اور دکھاؤں کہ یہ دیکھئے اس کی آپ کو کرسپس کا ادنازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنے کرسپی اس کی آواز سے ابھی بھی گرہ میں بلکل کمپلی ٹھنڈے نہیں ہوئے اور آپ اس کو انجوئے کیجئے شام کی جائے کے ساتھ صبح ناشتے میں مکھر لگائیے اس کے اوپر جو جس طرح سے آپ اس کو چاہیں استعمال کریں